السلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیکس ریٹرن کے بارے میں سیکھیں گے آپ اگر سیلریڈ پرسن ہیں آپ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بھی سیلری لیتی ہیں تو آپ اپنا ٹیکس ریٹرن دوہزار اکیس کا کیسے فائل کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے تو آئیے ویورز اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا جیسے ہی آپ لنک پہ کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پہ انکم ٹیکس ایرے سپورٹر کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ ایرے سپورٹر اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے لوگ ان آئی ڈی اور پاسوارڈ لگنا ہوتا ہے لوگ ان آئی ڈی آپ کا آئی ڈی کارڈ سین ایسی نمبر ہوتا ہے اور پاسوارڈ جس وقت آپ انٹین بناتے ہیں اس وقت آپ کو ایف بی آر کی طرف سے دیا جاتا ہے آپ نے وہی یہ پاسوارڈ یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا یہ پروفائل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے اگر آپ اپنا ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیکلیریشن کے اوپر آنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے ہمارے پاس چوائس موجود ہوتی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سیلی ریٹرن انڈیویویل کے لیے نوربل ریٹرن سیلی ریٹرن یہ مختلف آپ کو ریٹرن دیئے گئے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ نوربل ریٹرن انڈیویویل اے اوپی سی او وائی کمپنیز بغیرہ کے لیے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کا بینیفٹ یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتی ہیں کوئی بھی چیز آپ کو الہدر سے سیپریٹلی ایڈ نہیں کرنی پڑتی دوسرا یہاں پہ آپ کمپنیز ہیں یا انڈیویجویل ہیں یا انڈیویجویل اسوسییشن اور پرسن ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی اپنا ریٹرن فائل کر سکتے ہیں میں اس کو کلک کرتا ہوں جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو ہمارے پاس یہ نیو ٹیپ اوپن ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ٹیکس پیریٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پیریٹ کا اوپشن آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا پیریٹ لکھنا ہوتا ہے اگر آپ 2021 کا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ 2021 لکھیں گے اور یہاں ساتھ ہی سرچ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس 2021 کا جو پیریٹ ہے وہ آپ کے پاس نظر آرہا ہے کہ جو ٹیکس پیریٹ چاہ رہا ہے 2022 کا ہم نے پیچھے والے سال کا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے جو لاس یئر ہم نے جتنے بھی انکم ہوئی ہے ہمارے ایکسپینسس ہوئے ہیں تو وہ آپ نے سارا ریکارڈ ایف بی آر کو دینا ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کم آیا ہی نہیں ہے ہماری انکم ہی نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنا ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ نے ریٹرن لازمی فائل کرنا ہوتا ہے چاہے آپ نے کچھ کم آیا ہے یا آپ کی انکم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا بہت کم ہوئی ہے آپ کو ٹیکس نہیں پڑتا تو پھر بھی آپ نے ایف بی آر کو اپنا سلانہ جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ آپ نے مہیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایف بی آر کو بتانا ہوتا ہے کہ میری اتنی انکم ہوئی ہے اور میری اتنی ایکسپینسس ہوئے ہیں تو سارا ریکارڈ آپ نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوتا ہے اینی ہو تو اب ہم یہاں اس کے اوپر سلیکٹ کے اوپر کلیک کریں گے جیسے ہم نے اس کے اوپر کلیک کیا ہے تو ہمارے پاس یہ والا ٹیپ اوپن ہو جائے گا میں انکر 2019 کا یہ پیلٹ سلیکٹ کیا ہوا کیونکہ 2021 کا انکر ریٹرن اوریڈی میں نے فائل کر دی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو وہ ریکارڈ نہیں دکھا رہا تو یہاں پہ طریقہ کار بلکل سیم ہے سب کا تو یہاں پہ میں آپ کو فیل کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ریٹرن کیسے فائل کرنا ہے سیلی کے اوپر یہاں پہ آپ کو سب سے فرس پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے انکم فروم سیلری پی ویجز اور ادر جتنی بھی آپ کو سیلی وغیرہ ملی ہے اچھا گورنمنٹ سیکٹر اچھا پرائیویٹ سیکٹر ہے اور یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دو جگہ پہ یا تین جگہ پہ جوب کر رہے ہیں ہمیں وہاں سے مختلف انکم حاصل ہوتی ہے تو آپ نے وہ انکم کا ٹوٹل کرنا ہے ان کو جتنی بھی آپ کی انکم بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جو سلانہ انکم آپ کی بنتی ہے میں ان کی لکھ دیتا ہوں جی چار لاکھ روپے ان کی سلانہ انکم تھی آپ نے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ اوپر کلکلیٹ کے اوپر دو دفعہ کلیک کر دینا ہے اب دیکھیں ان کو جتنی بھی انکم ہوئی ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی الانس وغیر آپ کو ملے ہیں کمپنی کی طرف سے کوئی بھی اور بینیفٹ جو آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں سے دیئے گئے ہیں تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے لیکن یہاں پہ صرف ان کو سلیری دی گئی ہے جو کہ چار لاکھ روپے سلانہ بنتی ہے ہم نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیسٹ آپشن یہاں پہ پروپٹی کا ٹیب ہے یہاں پہ آپ نے پروپٹی کے ریسیپٹ کے اندر اس کو سلیکٹ کر لینا ہے دیکھیں اگر آپ کوئی بھی پروپٹی ہے آپ سیلری پرسن ہے لیکن آپ کی کوئی پروپٹی بھی ہے جس سے آپ کو انکم حاصل ہو رہی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی بھی پروپٹی سے انکم نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اس ٹیپ کو بھی چھوڑ دینا ہے نیسٹ بر جو آپشن ہے بزنس کا اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا اگر آپ کو کوئی بھی فورن سورس سے انکم ہو رہی ہے تو آپ نے اس ٹیپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی اگری کلچر سے انکم ہو رہی ہے تو آپ نے یہ اگری کلچر انکم کا ٹیپ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی فیل کرنا ہے جتنی آپ کو سلانہ انکم ہوئی ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اگر آپ کی جس صرف سیلری ہے باقی آپ کو کسی بھی سورس سے انکم حاصل نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے ان ٹیپ کو یوز نہیں کرنا ہے آگے ہمارے پاس جو نیسٹ ایمپورٹن اپشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس چارجی بل پیمٹ کمپوٹیشن کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چار لاکھ رپے کے اوپر کتنی ٹیکس لگ رہا ہے چار لاکھ رپے کے اوپر کیونکہ سیلی اگزمٹیڈ ہے کچھ بھی ٹیکس نہیں لگتا چھ لاکھ رپے تک تو اس وجہ سے ان کو کوئی بھی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے جو سیلی پرسن کے لیے سب سے ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ویلت سٹیٹمنٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے فیل کرنا ہے اسی کے اکورڈنگ کی آپ کا سارا ٹیکس کا داروں مدار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پرسنل ایکسپینسز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پوری ایک لیسٹ ہمیں دی گئی ہے جس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے جو سیلی چار لاکھ رپے ہوئی ہے آپ نے اس میں سے رینٹ کتنا دیا ہے جو آپ کا سلانہ رینٹ بنتا ہے میں لیگ دیتا ہوں جی ان کا ساٹھ ہزار پر سلانہ ان کو رینٹ دیا گیا جو انہوں نے پے گیا ہے اگر کسی کی کوئی گاڑی وغیرہ یہ موٹ سیکل ہے اس کے اوپر جتنا بھی سلانہ خرچہ ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے ان کا تیس ہزار پر سلانہ خرچہ ہوا ہے یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے ٹریولنگ کے کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں بیس ہزار پر ان کے ٹریولنگ کے ایکسپینسز ہو چکے ہیں اب آپ نے یہاں پہ امپورٹن بات یہ ادھ رکھنی ہے کہ الیکٹریسٹی وارٹر گیس ٹیلی فون کے بل ہیں وہ آپ نے سلانہ کی حساب سے ایڈ کرنے ہے کہ آپ کو جتنے بھی بل آئے ہیں تو آپ نے ان کو نکالنا ہے ان کا ریکارڈ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے ان کی پہلے کالکولیشن کرنے کے بعد یہاں پہ پٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پے کیا جاتا ہے تو آپ نے وہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس یہاں پہ ایڈیسٹیبل کروا سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ان کے جو الیکٹریسٹی کا بل ہوا ہے اینوال وہا ہے پہنتیس ہزار پہ پانی کا بل ان کا جی پندرہ ہزار پہ پانی کا بل ہوا ہے ان کو اور اسی طرح سے جو گیس کا بل ہے وہ بھی ان کا پندرہ ہزار پہ ہے آپ نے یہ لکھنے کے بعد دو دفعہ یہاں پہ کالکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لائٹ وغیرہ چلی جاتے ہیں کسی طرح سے آپ کا سسٹرم بند ہو جاتا تو یہ ایڈیٹا آپ کا سیو رہتا ہے تو یہ آپ کو دوبارہ شروع سے نہیں کرنا پڑتا پھر میڈیکل کے جتنے بھی ان کے ایکسپینسس ہوا ہیں وہ تقیبہ پچاس ہزار پہ میڈیکل کے ان کے ایکسپینسس ہیں تو وہ آپ نے لکھ دینے ہیں ایڈیوکیشنل کے اوپر جو ہے فیسٹ وغیرہ دی گئی ہے بچوں کی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد فنکشن یا گیڈرنگ کے اندر جتنے ایکسپینسس ہوا ہیں ان کے ٹونٹی فائیو تھوزن ہوئے ہیں اینوال تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں اس کے بعد دو لاکھ نوے ہزار پہ ان کے یہ ایکسپینسس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ادھر پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپینسس ہیں مطلب کہ دیگر جو اخراجات ان کے ہوئے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے جو ان کے پرسنل ایکسپینسس ہیں وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کے چار لاکھ روپے انکم تھی اور چار لاکھ روپے ان کے ایکسپینسس ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پرسنل ایسیڈ اور لیبیلٹیز کے اندر اس کو کلک کرنا ہے اس میں سے دیکھیں یہاں پہ یہ پوری لیسٹ ہے اگر یہاں پہ آپ نے کوئی بھی پروپٹی ہے اگری کلچر تو آپ نے یہ ٹیپ سیلیکٹ کر لینا یہاں پہ ایڈ کا بٹن ہے تو یہاں پہ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے کس طرح کی پروپٹی ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اوکے کار دینا ہے اس کے بعد اگر کوئی کمرشل پروپٹی ہے آپ کی بزنس کیپٹل آپ نے رکھا ہوا کیونکہ بزنس کیپٹل تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ سیلل پرسن ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کے کوئی جانور وغیرہ ہیں جو نان بزنس کے لئے آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے موٹر ویکل جو آپ نے نان بزنس کے لئے دی ہوئی ہے پریشیس پوزیشن آپ کے کوئی جیولی وغیرہ آپ کے پاس ہے پرسنل ایٹمز کوئی ہے کیش آپ کے پاس رکھا ہوا ہے بینک آکانٹ میں ہے یا ویسے ہے تو آپ نے لکھنا ہے کوئی اینی ایڈر ایسیٹ ہے کوئی مرسیکل وغیرہ ہے تو آپ نے اس سب کی یہاں پہ یہ بٹن دیا گیا آپ نے اس بٹن کو کلک کریں گے اس کی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ اور لکھنا ہے موڈل کون سا انجن کپیسٹی ہر چیز کے اپنی اپنی کیٹا گریہ ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ ان چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں یہ جب آپ سیلیکٹ کر لیں گے پھر یہاں پہ ان کی آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے مطلب کہ کسی کے با موٹسیکل ہے تو وہ آپ نے اس کی پہلے ڈیٹیل لکھنی ہے پھر اس کی آپ نے ویلیو لکھنی ہے فوریزم پہ پچاس ہزار کی ہے تو آپ نے یہاں پہ فیفٹی تھوزن ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ٹوٹل ایسٹ جو ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو جائیں گے اب جی نیکس جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریکنسیلییشن آف نیٹ ایسٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپ کی انکم ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ہمارے پاس انکم جو تھی وہ چار لاکھ روپے تھی اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نیٹ ایسٹ پریویس یئرز یہ آپ نے لازمی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس پچھلے سال کوئی ایسٹ وغیرہ تھے اگر آپ نے ریٹرن فیل کریا ہے تو وہ کوپی کر کے آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو ان کے کچھ بھی نہیں تھے تو یہاں پہ میں ان کا زیرو لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس کو دس ہزار پر ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے وہ منس دس ہزار پر چلے گئے تو آپ نے اس کو ہر حال میں زیرو رکھنا ہے اگر یہ آپ کے زیرو نہیں ہوگی تو آپ کا جو ریٹرن ہے وہ سب میٹ نہیں ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے زیرو کرنا ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس یہ منس میں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے دوبارہ پرسنل ایکسپنسز کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پہ میں ٹیلی فون کے بل کی مد میں ان کے دس ہزار پر ایڈ کر دیتا ہوں اب دیکھیں دوبارہ ہم ریکنسائلیشن آف نیٹ ایسٹ کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی یہ زیرو نہیں آ رہی تو آپ نے اس میں سے اگر منس میں ہے تو آپ نے پرسنل ایکسپنسز کو بڑھانا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ پلس میں آ رہا ہے تو آپ نے کم کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ریکنسائلیشن آف نیٹ ایسٹ کے اندر ایک اور بات یاد رکھنی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پورن ریمیٹنس آئی ہے انہریٹنس پروفٹی یا گفت وغیرہ سے کوئی بھی آپ کو انکم ہوئی ہے آپ نے کوئی لون وغیرہ لیا ہوا یا ڈیسپوزیبل آف کے پاس ایسٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ پوری لسٹ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے جاسر یہاں پہ جو آپ کے ٹوٹل انکم بن رہی ہے اور پریویس یئر کے جو آپ کے ایسٹ ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کو ریکنسائلڈ اماؤر زیرو لے کے آنی ہے یہ لے آنے کے بعد آپ دوبارہ ایک دفعہ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ دیکھیں یہاں پہ چار لاکھ روپے کوئی بھی ہمارے پاس ٹیکس نہیں لگا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کمپوٹیشن کے اندر تو ہمارے پاس کچھ بھی ٹیکس یہاں پہ نہیں لگا اگر کسی کی چار لاکھ سے زیادہ انکم ہوتی ہے مثلا یہاں پہ میں چھے لاکھ چانس ہزار روپے ایڈ کرتا ہوں اب دوبارہ ہم کمپوٹیشن کے اندر آتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو ٹوٹل نورمل انکم ٹیکس جو ان کو لگ رہا ہے وہ ایک ہزار روپے ہے ایک ہزار روپے کیونکہ چھے لاکھ روپے تک ایگزمٹیٹ ہے چھے لاکھ سے زیادہ جس کی بھی انکم ہوگی اس کے اوپر پانچ پرسن کے حساب سے ٹیکس ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ مختلف جو ٹیکس ریٹس لیو ہیں مختلف لگتے ہیں کسی کے پانچ پرسن ہے کسی کو دو پرسن یہاں پہ انکم جو ایسے یہ چاس ہزار پہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کو دو پرسن کے حساب سے ٹیکس ایڈ کیا گیا ہے جو کہ ہزار پہ بنتا ہے اس کو آپ ایڈجسٹیبل بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کیا ہوتا ہے تو آپ ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ یہ بہت بڑی لیسٹ دی گئی ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے جس جگہ پہ بھی آپ نے کوئی بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کیا ہے ٹیلی فون کے اوپر ہے سیل فون ہے الیکٹری سیٹی ہے یا کوئی بھی انٹرنیٹ وغیرہ یا پروپٹی کے اوپر آپ نے ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کیا تو آپ نے اس میں سے ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر سیلیکٹ کر لینا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک ہزار پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو میں اگر کہتا ہوں جی ہم نے سیل فون کے اندر ہم نے ایک ہزار پہ ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کیا ہے تو ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں موبیل نمبر آپ نے لکھنا یہاں پہ میں فرضی طور پہ دے رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کتنا ہم نے اس کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کیا ایک ہزار پہ آپ نے یہاں پہ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں آنا ہے تو آپ یہاں سے بہت بڑی لیز دی گیا ہے آپ نے جتنے بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس وغیرہ آر ایڈی گورمنٹ کو پے کیے ہیں تو آپ اپنے اکورڈنگ یہاں پہ ان کو سیلیکٹ کریں گے یہ جب آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس بن رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایگزیمٹیڈ ہو جاتا ہے اس میں سے آپ کا جو نورمل ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو ٹیکس گورمنٹ کو پے نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جہاں آپ اس کو فیلنگ کرنا چاہتے تو پھر آپ نے جس یہاں پہ اپنی سیلیکٹ کو لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ زیرو آرہی ہے تو ہم کیا کریں گے آپ اس کو پہلے سیو کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ویریفکیشن کے اوپر آنا ہے آپ نے ویریفکیشن کے اوپر یہاں پہ آپ کو فور ڈیجرز کا ایک پین بتایا جاتا ہے پین کوڈ آپ کو اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ اپنا انٹین جنریٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہ پین یہاں پہ لگانا ہے اور اس کو ویریفکیشن کر دینا ہے میں یہاں پہ ان کا پین ایڈ کرتا ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد ویریفکیشن کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے تو یہاں دیکھیں ان کا کوڈ ویریفکیشن لکھا رہا ہے آپ نے جب ویریفکیشن اس کو کر لینا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ ساب میٹ بٹن کے اوپر کلیک کرنا ہے جیسے آپ ساب میٹ بٹن کے اوپر کلیک کریں گے تو آپ کا ریٹرن فیل ہو جائے گا اور جمع ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ڈرافٹ سے لے کر آپ کا کمپلیٹ ٹاسک میں چلا جائے گا میں نے کوشش کیا آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آیا ٹیکس ریٹرن فیل کرنے میں کسی کا کوئی بھی کوئی سوٹن ہو تو آپ نے ہمیں کومنٹس کرنا ہے ٹیکس ریٹرن کے بارے میں یا کسی بھی طرح سے آپ نے ایف بی آر کے بارے میں معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں اللہ حافظ